تو اگر اس دنیا میں ایلینز آتے ہیں تو سوال یہ کی آخر وہ رہتے کہاں ہیں اس سوال کا جواب خوشنی کی کوشش کی ٹورانٹو وشویت دیالے کے ایک پروفیسر نے اس پروفیسر کے مطابق اپنے سور منڈل سے باہر کی سور منڈل میں انیک ایسے پلانٹس ہیں جہاں ایلینز کی اڈے ہو سکتے ہیں کیا تھٹی پر آتے ہیں ایلین کہاں ہے ایلین کا اڈہ کس دنیا میں رہتے ہیں ایلین کیا ایلین کے ہیں چار سو تین ٹکانے ہم بھلے سوال اٹھا رہے ہوں لیکن انترکش کی پہلیوں سے الاجنے والے ایسے تمام ویگانک ہیں جو ایلین کے اڈوں کی بات کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہمارے سور منڈل سے باہر ایک ایسا سور منڈل ہے جن میں قریب چار سو تین درہوں پر ایلین کے اڈے ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی کے ویگانک کا دعویٰ دس ارب سال سے ہے ایلین کا وجود انسان سے بھی پرانے ہیں ایلین یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ویگانک ایرین مینٹس نے اپنی خوج میں پچ چونکانے والے کھلا سے کیے ہیں ایرین کا دعویٰ ہے کہ آج سے قریب دس ارب سال پہلے سے ایلین کا وجود ہے اور جو تصویر آپ اپنی ٹی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایلین کا اڈہ ہو ویگانکوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ آکاش گنگا ہے جہاں آج بھی ایلین کی بستی آباد ہے ویگانکوں کی مانے تو انترکش کے انترکش میں بسا ہے ایلین کا گھر وہ گیلیکسی جو ہماری دھرتی سے قریب 20 ہزار پرکاش ورس یا اس سے بھی دور ہے دھرتی کے علاوہ انترکش میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے گرہ ملتے رہتے ہیں بہرہ ویگانکوں نے جس آکاش گنگا میں ایلین کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے گرب میں چھپا ایلین کی چمکتی بستی کا راج جب ویگانکوں نے اس آکاش گنگا کی کھوچ کی تو انہیں اس سے تین روشنیوں کو نکلتے دیکھا دو روشنیوں کا راج تو ویگانکوں نے کھوچ نکالا لیکن تیسری روشنی نے سب کو چونکا دیا آخر کہاں سے آئی تیسری روشنی کس نے چمکائی وہ روشنی اس کو لے کر سبھی حیرانی میں پڑ گئے ہیں کہ کہیں یہ روشنی ایلین کی بستی کی تو نہیں صاف ہے کہ صرف ایلین کی موجودکی ہی نہیں انترکش میں ان کے ٹھکانے بھی انسانوں میں اس سختہ جگہتے ہیں اور دوسری طرح اس پر رہسے کا پردہ بھی ڈال دیتے ہیں آج تک بیورو